ہیلو ایوری ورن ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب لوگ آج میں اپنی میک اپ وینٹی کی سیٹنگ کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے اپنے سارے جو ہےنا اپنے آئی شیڈز پیلٹ جتنے بھی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں آپ لوگوں کو دکھاؤں کون سا بیسٹ ہے کون سا افورڈیبل ہے اور کون سا اچھا رہتا ہے تو میں نے یہ اپنے جتنے بھی یہاں کیمرہ میں میرے آسکتے تھے میں نے یہاں پہ سیٹنگ کیا یہ سارے آئی شیڈز پیلٹس ہیں جتنے میں یوز کرتی ہوں اپنے سیلون میں بھی اور یہ میں آپ کو باری باری دکھاتی ہوں اس کے بارے میں بہت زیادہ کمیٹس بھی آرہے تھے کافی لوگوں نے آئی شیڈز پیلٹس کے بارے میں پوچھا تھا اچھے والے پیگمنٹیڈ آئی شیڈز بتائیں تو یہ سارے میرے پاس ہیں میں آپ لوگوں کو باری باری ان کے بارے میں دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے میں بہت ایزی اور افورڈیبل ایزی سے ملنے والے اور افورڈیبل برینڈ کی طرف چلتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مس روز کا پیلٹ ہے میرے پاس پڑا یہ مس روز کا پیلٹ ہے کانٹور 3D کانٹور پیلٹ ہے اور یہ بہت ہی افورڈیبل ہے اور یہ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اس میں خاص طور پر یہ جو کلر یہ بنانا پورڈر جیسا کلر ہے آئی شیڈز کے لیے بھی میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اور یہ جو کلر ہے اس کو آئیز کے نیچے میں جو ہے نا لوز پورڈر کی جگہ بھی اس کو یوز کر لیتی ہوں ایک اس میں یہ جو ہے یہ میٹیلک آئی شیڈز ہے یہ بہت ہی کام کی ہے اور یہ اچھا پیگمنٹ بھی ہے اچھا کام بھی ہے اس کا اور افورڈیبل بھی ہے اور آپ کو آرام سے کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے مل جائے گا جو لوگ بہت زیادہ برینڈ کے پیلٹ نہیں افورڈ کر سکتے وہ مس روز کے پیلٹ سے لیں ان کا گلیٹر پیلٹ بھی اچھا ہے میں نے فی الحال وہ یہاں نہیں رکھا یہ کنٹور پیلٹ ہے اور یہ یہ ایک بلشر پیلٹ ہے اور یہ بلشر پیلٹ پر یہ دیکھیں یہ میں کافی یوز کر رہی ہوں اس کی حالت سے بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ بھی بہت اچھا ہے اس سے بلشر بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی آئی شیڈز میں بھی میں اس کو کافی یوز کر لیتی ہوں آوٹر کورنر جب آئیز کا بنانا ہوتا ہے اکثر جب بلیک نہیں ہم نے کرنا ہوتا تو یہ والا جو اس کا کلر ہے یہ ڈارک براؤن سا یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس پڑا ہے یہ پیوپا برینڈ ہے یہ بھی یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ پیلٹ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے نیوڈ میک اپ کے لیے اس میں مٹیلک شیڈز بھی ہیں یہ دیکھیں اور یہ ایک ہی پیلٹ کے اندر یہ میٹ شیڈز بھی ہیں مٹیلک شیڈز بھی ہیں یہ اس کے جو فیس پاورڈر دیئے ہوئے ہیں کمپیکٹ پاورڈر یہ دیکھیں یہ بھی بہت سموت پاورڈر ہے ان کا فارمولا بہت ہی زبردست ہے یہ اس میں تین بلشن بھی ہیں اور یہ وائٹ ہائی لائٹر بھی دیئے ہیں یہ ایک پیلٹ کمپلیٹ آپ کا اس میں میک اپ چال جاتا ہے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اس کو اپنے ہینڈ بیک میں رکھ لیں تو اس سے آپ ٹوٹل میک اپ اس کے علاوہ ہے آپ کے پاس ایک فانڈیشن ہو اور ایک یہ آپ کے پاس پیلٹ ہو تو آپ کا کمپلیٹ میک اپ اس سے ہو جاتا ہے بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مورفی کا پیلٹ ہے میرے پاس یہ مورفی برینڈ ہے مورفی کے پیلٹ یہ اس کا نمبر ہے ٹویلو ہے شاید یہ ٹویلو نمبر ہے اور یہ مورفی کا یہ پیلٹ مورفی کے تقریباً ایک تو پیلٹ اور بھی میرے پاس ہیں یہ اچھا برینڈ ہے اس کے تقریباً آئی شیڈز جوانا سارے اچھے ہیں دیکھیں اس میں یہ تین مٹیلک شیڈ ہیں اور یہ باقی جو ہیں میٹ شیڈ ہیں لائٹ شیڈز بھی ہیں اور ایک اس میں ڈارک بھی دیا گیا یہ بھی اچھا کام کرتا ہے اس کے لائٹ شیڈز بھی ایسی ہیں نہیں ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں جیسا کہ وہ کچھ لائٹ شیڈز کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ وہ لگانے سے بلکل لگتے ہی نہیں ہیں ان کا پیگمنٹ نہیں ہوتا اس کا پیگمنٹ اچھا ہے اتنا برا نہیں ہے اچھا ہے یہ دیکھیں اور جب ہم یہ ہینڈ پہ اتنا اچھا آپ کو ویزیبل نظر اس لیے نہیں آرہا کہ بیس وغیرہ نہیں لگی ہوئی جب ہم بیس لگا کے یہ شیڈ لگاتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے بعد ایک یہ دیکھیں میرے پاس یہ بیکڈ ہائی لیٹر ہیں یہ دیکھیں یہ دو میرے پاس یہ تین چار ہیں ڈیفرنٹ شیڈ کے یہ میں نے کسی لوکل سی جو انا شاپ سے لیے ہوئے ہیں یہ پارٹی سٹار برینڈ ہے اور اس کے یہ پیلٹ ہیں یہ زیرو ٹو اور زیرو تھری اور یہ دیکھیں یہ اتنے اچھے ہیں ان کا جو انا سب سے زیادہ اچھا کام مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گولڈن ہے یہ جو چیز ہے بلشن پر لگائیں تو اس کے ساتھ ہمیں ہائی لیٹر کی ضرورت نہیں رہتی یہ صرف ایک ون ٹچ آپ کام کریں بہت جلدی جلدی کام کرنا ہے تو اس طرح کے بلشن پیلٹ ہونے چاہیے اس کے اندر ہی ہلکا سا ہائی لیٹر بھی ہے اور بلشن شیڈ بھی ہے سلور گولڈ پنک اور بہت ہی اچھا جب یہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لگا ہوا لگتا ہے خاص طور پر ینگ گرلز جو ہے ان پر جب یہ اس طرح کا ہائی لیٹر یوز کیا جاتا ہے تو وہ میک اپ کو چار چاند لگا دیتا ہے دیکھیں اس میں گولڈن سی شیڈ بھی آ رہی ہے اس میں ہلکا سا سلور بھی مکس ہے اور ریڈ پنک سا بھی مکس ہے یہ بہت پیارے لگتے ہیں آپ لوگ اس کا سکرین شارل لے سکتے ہیں بائے کرنے کے لئے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہدا برینڈ کے گلیٹرز کٹا ہے میرے پاس میں آپ لوگ کو کھول کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست یہ گلیٹرز ہیں یہ اس میں سکسٹین کلرز ہیں اس کا نمبر کوئی نہیں ہے یہ بس ایسے یہ سکسٹین کلر آئی شیڈو پیلٹ یہ دیکھیں یہ گلیٹرز پیلٹ ہے اور یہ گلیٹر بھی بہت ہی زبردست ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ میں آپ کو ویسے ہی لگا کے دکھا رہی ہوں لیکن یہ لگتے ہیں گلیٹر گلو سے یا کسی بھی گم سے یا بعض دفعہ آئی شیڈز جو ہوتی ہے آئی لیشز لگانے والی ہوتی ہے میں اس سے بھی ان کو لگا لیتی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بہت زیادہ ان کے شائن ہے یہ ہدا کے گلیٹرز ہیں سارے آپ اگر آپ کا سیلون ہے تو آپ یہ ایک پیلٹ رکھ لیں اس میں دیکھیں کافی ساری کلر ہیں گولڈ کے یہ چار کلر ہیں اور بھی بہت سہرے اس میں کلرز ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ گرتے بھی نہیں ہیں ان کا فال آؤٹ بھی نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سنڈے فنڈے کا پیلٹ ہے میرے پاس ایک یہ پیلٹ ہے یہ بھی بہت ہی زبردست اور بہت ہی کام کی پیلٹ ہے یہ اس کا برینڈ ہے سنڈے فنڈے کے نیم سے آپ کو مل جائے گا اس کے گلیٹرز کی جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے یہ پریسٹ گلیٹر ہیں ان کے ساتھ ہمیں کسی قسم کی گلو اور کوئی بھی سیلر وغیرہ نہیں لگانا پڑتا یہ میں لگا کے دکھاتی ہوں یہ صرف پریس کرنا ہے جب آپ نے آئیس پر لگانا ہے اس کو یوں پریس کر دینا ہے صرف تو یہ دیکھیں اور یہ لگ جاتا ہے بلکل ان کا فال آؤٹ نہیں ہوتا گرتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گلیٹر لگایا تو بات میں ہمارا سارا میک اپ جو ہے وہ خراب ہو جائیے دیکھیں کسی بھی چیز کی نیچے ضرورت نہیں سیلر وغیرہ کی گلیٹر گلو کی لگانے کی یہ صرف ان کو یہ پریسٹ گلیٹر کہا جاتا ہے اور یہ سنگل سنگل بھی مل جاتے ہیں پریسٹ گلیٹر کے نام سے اگر آپ لوگوں نے بائے کرنے ہمارکیٹ سے تو یہ آپ کہیں کہ پریسٹ گلیٹر چاہیے جو بغیر گلو کے یہ دیکھیں یہ چپک جاتے ہیں بلکل سکین کے ساتھ بہت اچھا کام کرتے ہیں اس میں میٹ شیڈز بھی ہیں ویلوٹ شیڈز بھی ہیں اور گلیٹرز بھی ہیں ایک پیلٹ جو ہے اس میں کمپلیٹ آئی شیڈز میک اپ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ زبردست 3D یہ بیوٹی نیکڈ کا پیلٹ ہے بلشر پیلٹ ہے بہت ہی زبردست پیلٹ ہے یہ میں برائٹس پہ یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں کم کم یوز ہو ہے بھی نیو ہو ہے میرا یہ بلشر پیلٹ ہے اس کے اندر ہی ہائی لائٹر بھی ہیں بلشر کلر بھی ہیں یہ دیکھیں دارک میرون کلر بھی ہے لائٹ یہ پیچی پنگ سا کلر ہے یہ جس کو ہم وائٹ گولڈ سا بولتے ہیں یہ کلر بھی ہے یہ دارک گولڈن شیڈ بھی ہے اس بھی ایک پیلٹ میں آپ بلشر بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ایزہ ہائی لائٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو آئیز کے اوپر جو ہمیں شمری گولڈ شیڈ چاہیے ہوتا ہے اس کا بھی یہ کام بہت اچھا کرتا ہے اور یہ بھی کافی پگمنٹیڈ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ لگا کے دکھا رہی ہوں ایک بات آپ یاد رکھیں جب ہم بیس کے اوپر کلر لگاتے ہیں تو وہ زیادہ پگمنٹ دیتا ہے یہ بغیر بیس کے میں اپنے ہینڈ پہ آپ لوگ کو لگا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا بھی کام بہت اچھا ہے یہ آپ لوگ کو آرام سے کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے مل جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کی رینج بھی ہیوی نہیں ہے نارمل سی رینج میں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ایک یہ پیلٹ ہے یہ نیوڈ میک اپ کے لیے جن لوگوں نے ڈیلی میک اپ کرنا ہوتا ہے لائٹ سا یا تین ایجز لڑکیاں جو ہے نو میک اپ لک کے لیے یہ پیلٹ بہت ہی زبردست ہے یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز کلر پاپ یہ اس کا نیم ہے اس پیلٹ کا اس کا نمبر اس کا نمبر کوئی نہیں ہے یہ اسی طرح ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں سارے شیڈز ایسے ہیں جو فٹا فٹ اور جلدی جلدی میک اپ جن لوگوں نے ڈیلی کرنا ہوتا ہے لائٹ اس میں ایک تو مٹیلک شیڈ ہے یہ دیکھیں باقی سارے میٹ شیڈ ہیں دو منٹ میں میک اپ کرنا ہو تو اس پیلٹ کو آپ رکھیں ڈیلی میک اپ کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے زبردست کام کرتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک پیلٹ ہے یہ اس کا برینڈ نیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا کام بھی بہت اچھا ہے اس کے شیڈ بھی بہت ہی پگمنٹیڈ ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں اور یہ دو چھوٹوں سے میرے پاس آئی شیڈز ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں ان میں سے میں آپ لوگوں کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی جہاں سے میں نے یہ بائے کی ہوئے ہیں ساری چیزوں کا تو مجھے یاد نہیں لیکن میں آپ کو ایک دو لنک دے دوں گی جہاں سے آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں یہ برینڈ ہے اس کا ایمیلیا برینڈ ہے اس کا اور یہ ان کے کلر ہیں یہ ان کے شیڈ نمبر ہیں یہ ٹو 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 ہے اور یہ ٹو فورٹی ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو ویسے بھی ان کے شیڈز نظر آ رہے ہوں گے تم روشنے کا میں یہ لے آتی ہو یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کے ویلوٹ شیڈ ہیں یہ میں نے ریڈ اور گرین رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ صرف یہ ان کو دو تین مرتبہ رپیٹھنی کرنا آپ کو ون ٹچ ایک دفعہ ہم نے یوں لگا کے آئیز کے اوپر لگانے اور یہ دیکھیں ایک ہلکا سا میں نے ٹچ کی ہے اور اتنا زبردست اس کا کلر جو پیلٹ میں کلر ہے وہ ہی آہ ہماری سکین پہ بھی آیا اکثر پیلٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو پیلٹ میں نظر آرہا ہوتا ہے کلر جب ہم اس کو اپنی آئیز پہ یوز کرتے ہیں تب اس کا وہ کلر نہیں آتا ان کا سیم کلر آتا ہے اب میں آپ کو سب سے لاسٹ پہ اپنی فیورٹ آئیز پیلٹ دکھا رہی ہوں یہ ہدا بیوٹی کی یہ پیلٹ ہے اور یہ بہت ہی اچھے اس میں جو ہیں کلرز ہیں یہ دیکھیں سارے اور اس میں ویل بیٹی شیرز بھی ہیں میٹ شیرز بھی ہیں اور ایک ہی فیملی کے کافی کافی شیرز اتنی ترطیب سے دیئے گئے ہیں کہ آپ لوگ اس پیلٹ کو خرید لیں اگر آپ لوگ پروفیشنلی کام کرتے ہیں آپ کا سیلون ہے تو آپ اس پیلٹ کو خرید دیں اور اس میں بہت ہی اچھا ہے اس کا پیگمنٹ میں میں آپ کو چک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی صرف یہ ایک ٹچ میں جو ہے نا اچھا کام کرتا ہے اس میں سے میں نے دو تین شیرز ابھی یوز کی ہیں ابھی میں نے بہت زیادہ نہیں کی ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا نا زیادہ میرے پاس میں ان سے زیادہ کام کرتی ہوں لیکن ان کو بھی میں نے دو تین مرتبہ اس میں سے بھی یوز کی ہیں تو اچھا کام ہے ان کا بھی آپ لوگ اس کو بھی چاہیں تو خرید سکتے ہیں اس میں سارے کلرز بھی اچھے ہیں اچھا ایک یہ میرے پاس چھوٹا سا پیلٹ ہے یہ برینڈ ہے یہ جوک می اونلی برینڈ ہے اور یہ دیکھیں اس کی آئی شیرز یہ ساری مٹیلک آئی شیرز ہیں اس میں اور یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں جب ہمیں کچھ ڈیفرنٹ کچھ ہٹ کے کام کرنا ہوتا ہے تو اس وقت میں اس چھوٹو سے پیلٹ کو استعمال کرتی ہوں یہ بھی بہت اچھا کام اس کی آئی شیڈو پیگمنٹیڈ ہیں اور اس میں یہ دیکھیں بہت زبدس کلر ہے اسی طرح میرے پاس یہ بھی چھوٹے چھوٹے سے میں نے پیلٹ ہی میں نے عام سی کسی کاسمیٹک شاپ سے یہ دیکھیں خریدے ہوئے ہیں اور ان کا کام بھی بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کے جب ہم کھریدتے ہیں کسی عام شاپ سے ان کو مختلف یہ صرف مجھے اس میں سے یہ بلشن کا کلر پسند تھا میں نے اس کے لئے بائے کیا لیکن اس میں یہ دونوں کلر بھی بہت ہی اچھے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو لوگوں کو لگا کے چک کرواتی ہوں یہ دیکھیں اس کے بھی پیگمنٹیڈ یہ بھی کافی پیگمنٹیڈ ہے اور اچھے ہیں ان کو آئیز پہ بھی لگائیں آئیز پہ میں نے استعمال کیا ہے ان کو بھی یہ آئیز پہ بھی یہی شیڈ دیتے ہیں جو اس میں پیلٹ میں شیڈ ہے تو یہ اور ایک یہ میرے پاس ہے بہت ہی زبردست یہ ایک چھوٹو سا پیلٹ ہے اور میں کہتی ہوں اس طرح کا پیلٹ تو ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے دیکھیں اس میں یہ وائٹ ہے یہ وائٹ ہائی لائٹر جگہ کام دیتا ہے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے جب اس کو میں لگاتی ہوں یہ ڈرائے بھی لگ جاتے اور ویٹ کر کے بھی لگ جاتا ہے یہ آف وائٹ سا کلر ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا فرق ہے وہ سلور سا ہے یہ آف وائٹ ہے یہ اس میں گری شیڈ ہے یہ ڈارک گری ہے یہ بھی بہت ہی اچھا موڈل سٹائل میں جب ہمیں کچھ خاص سپیشل میک اپ کرنا ہونا تو اس طرح کا پیلٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے تو یہ تھی میں نے اپنی جو میں یوز کرتی ہوں زیادہ تر اور ان کو میں اپنے سیلون پر میں نے آپ سب آپ کو ساری پیلٹس دکھا دی ہیں آپ لوگوں کو جو بھی ان سب میں سے اچھی لگے یہ آپ لوگ کے پاس کون سی پیلٹ ہے اس طرح کی اگر کسی کے پاس ہے اس کا کیسے یوز کرتا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ایک میرے پاس یہ پیلٹ ہے جو بہت ہی افورڈیبل یہ میس روز سے بھی افورڈیبل آپ کو ملے گا یہ اس کا نام ہے رومنٹک رومنٹک کلر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ